یہ تاریخ تھی تیرہ مارچ انیس سو چالیس اور دوپہر کا وقت تھا پنجاب کے سابق لیفرین گورنر مائیکل ڈائر لندن کے کیکسٹن ہار میں موجود تھے اچانکہ ایک سکھ نوجوان ان کے قریب پہنچا اور انہیں گولی مار کر حالا کر دیا گولی چلانے کے بعد اس نوجوان نے وہاں سے بھاگنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور وہ وہی موجود رہا اس نوجوان نے بلاخر اپنا بدلہ لے لیا جس مقصد کے لیے وہ چھ سال پہلے انیس سو چوتیس میں عمر سرسل لندن آیا تھا مارے صغیر پر برطانوی سامراج کے قبضی کے خلاف کام کرنے والے غدر پارٹی کے اقصرک ان کا نام اودھم سنگھ تھا اور اس نے یہ قتل انیس سو انیس میں انڈین پنجاب کے جنیوالا باگ کے قتل عام کے بدلے کے دور پر کیا تھا اودھم سنگھ خود کو برطانی حکومت کے حوالے کر کے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے جو انہوں نے ڈائر کو کیوں مارا لیکن اس ایک لمحے میں ہی وہ کسی کے لیے ہیرو تو کسی کے لیے ویلن بن گئے تھے جب انگلینڈ میں انہیں سزائے موت دی گئی تو انڈیا میں وہ شہید آزم کے نام سے مشہور ہوئے کیکسن ہال میں ان کی فائرنگ سے مزید تین لوگ بھی زخمی ہوئے تھے اسی دن انہوں نے تفتیشکاروں کو بتایا کہ میں نے احتجاجن گولی چلائی ہے میں نے لوگوں کو برطانوی سامراج کے تحت فاقہ کشی کی وجہ سے مرتے دیکھا ہے اور اس احتجاج پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے ادھم سنگھ ذہنی طور پر تیار تھے کہ ان کے اس فیل کے نتیجہ ان کی موت ہو سکتا ہے انہوں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں مجھے مرنے کا کوئی ڈر نہیں بڑے ہونے تک مرنے کا انتظار کرنے کا کیا فائدہ آپ کو جوانی میں ہی مرنا چاہیے اور میں یہی کر رہا ہوں میں اپنے ملک کے لیے اپنی جان دے رہا ہوں ادھم سنگھ کے والدین بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے اور ان کی جوانی امری سرکی کے تیم خانے میں گزری تھی بیس سال کی عمر میں انہوں نے جلیہ مالا باغ کا وہ قتل عام دیکھا تھا جس میں سیکڑوں افراد حلاف ہوئی تھے وہ سبھی نیہتے تھے جو کہ ایک بیساکھی کا تہوار منانے اور کانگریس کے رہنما سیف الدین کچلو اور ستیپال کی گرفتاری پر ہونے والے ایک پرمن احتجاج کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے اس بارے میں فوجہ سنگھ اپنی کتاب ایمینن فریڈم فائٹرز آف پنجاب میں لکھتے ہیں کہ اودھم سنگھ رتنا دیوی نام کی ایک عورت کے شہر کو بچانے کے لیے وہاں گئے تھے فوجہ سنگھ لکھتے ہیں کہ اودھم سنگھ نے وہی پر قسم کھائی تھی کہ جنرل ڈائر کو سزا دیں گے جلیہ وانا باغ کے اس واقعے کی دو دہائیوں کے بعد اودھم سنگھ کو آخر کارس قتل عام کا بادہ لینے کا موقع منا تھا حراست میں لیے جانے کے بعد اپنے ہم وطنوں میں اتحاد کا پیغام دینے کے لیے انہوں نے اپنے شناف راب محمد سنگھ آزاد کے طور پر بتائی اور زور دیا کہ انہیں صرف اسی نام سے جانا جائے صحافی انیتہ آلند لکھتی ہے کہ جنرل ڈائر کے قتل کے فوراں بعد کم بس کم اکرتیس محکموں نے تحقیقات شروع کی کہ وہ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں ان کا تعلق کس سے ہے لیکن ابتدائی طور پر کچھ زیادہ معلومات سامنے نہیں آئیں انیتہ آلند کا خیال ہے کہ انڈیا میں برطانی سلطنت کیلئے اس واقعے کی وجہ سے خطرناک امکانات کے خوف سے حکومت نے ادھم سنگھ کو لون ولف کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی بڑی سازش کا حصہ نہیں تھے اور کوئی ان کی پشت پناہی نہیں کر رہا تھا لیکن حقیقت مختلف تھی وہ انیس سو چوبیس سے غدر پارٹی کے رکن تھے جو ایک عسکریت پسند تنظیم تھی اور سامراجی طاقتوں کے خلاف تھی اس کے زیادہ تر میمبران امریکہ مریحائش پذیر انڈین تھے بھگت سنگھ کی اپیل پر ادھم سنگھ نے امریکہ سے انڈیا واپس آنے کا فیصلہ کیا لیکن جلدی ہی انہیں اسلحہ اور برطانی مخالف رسالے غدر دی گونج کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور انہیں چار سال کی صدر سنائی گئی وہ بھگت سنگھ اور ان کے نظریات سے متاثر تھے مونک جے ایس گریوال اور ایس کے پوری کے مطابق بھگت سنگھ کی فانسی کی ایک سال بعد ادھم سنگھ کو بھگت سنگھ کی چھوٹی تصفیر ہاتھ میں لیے رخص کرتے دیکھا گیا تھا بلکہ انہوں نے خواہی سائر کی تھی کہ جس دن بھگت سنگھ کو فانسی دے گئی تھی ان کی موت بھی اسی دن ہو جیل سے رہا ہونے کے بعد سے حکومت کی ان پر نظر تھی لیکن وہ جرمنی کے راستے انیس سو چوتیس میں برطانیہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے برطانیہ میں وہ لندن کے گودوارے میں اکثر جائے کرتے تھے جہاں ان کی ملاقات ایک سابق انقلابی شیف سنگھ جوحال سے ہوئے چونکہ انیس سو بیس کی دہائی میں وہاں ہجرت کر چکے تھے وہ دونوں اس قدر قریب ہوئے کہ جب ادھم سنگھ ڈائر کو بولی مارنے کے بعد جیلے میں تھے تو انہوں نے سب سے پہنا خط جوحال کو لکھا اپنے خطوط میں وہ جوحال سے عدالت میں ہیر وارث شاہ سمیت دیگر کئی کتارے بھیجنے کے ترخواست کرتی تھے انہوں نے برطان ویراج پر تنس کرتے ہوئے خطوط میں لکھا کہ وہ اب شاہی خاندان کے مہمان ہیں انہوں نے ان خطوط میں مزید لکھا کہ انہیں اپنے دفاع کے لیے کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ پھاسی کے بھندے کو اپنی طلحن بنانا چاہتے ہیں جیسا کہ ان کے ہیرو دکت سنگھ بھی بہت سے شادی کرنا چاہتے تھے ان خطوط میں وہ کچھ خفیہ بات کہنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن شاید جوحال انہیں سمجھ نہیں پائے جب جوحال سمجھ نہیں پائے تو انہوں نے جیل وارڈن کے مدد سے خط باہر سمگل کیا اس خط کی پہلی چند سطریں انگریزی میں تھی لیکن چونکہ حکومت تمام خطوط کو پڑھا کرتی تھی تو بقایا خط اردو میں تھا جو کہ وہ انگریز پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن اب حکومت مہتاد ہو چکی تھی اہدداروں نے ان کا خط پڑھ لیا اور ادھم سنگھ کو ان کی کتاب نہیں ملی لیکن اس سے حکومت کو یہ خدشہ ہوا کہ شاید وہ خودکشی کرنا چاہتے ہیں اور ان سے ان کا چشمہ تک چھین لیا گیا اس کے بعد وہ بھوک ہردال پر چلے گئے جو بیالیس روز تک یعنی کہ ان کے فانسی کے دن تک جاری رہی ہاں کبھی کبھی انہیں زبردستی کچھ کھلایا جاتا تھا آنہ کے خفیہ مہموں کے حوالے سے جو کہ انڈیا انٹیلیجنس بیورو کی ڈریکٹر کو بھیجا گیا تھا اور لکھتی ہے کہ جس صبح ادھم سنگھ نے ڈائر کو ہلاک کیا وہ ایکزٹ پرمیٹ کی سفارش کے لیے انڈیا آفیس گئے تھے اس مہموں کے مطابق دراصل وہ وہاں انڈیا مشیروں میں سے ایک حسن سہروری سے ملنے گئے تھے لیکن وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے وہاں سے ربانگی سے پہلے ادھم سنگھ نے ایک نوٹیس بور دیکھا جس میں تیرہ مارچ کی دوپہر کو ایسٹ انڈیا اسوسییشن اور سنٹرل اسوسییشن سوسائیٹی کے ایک مشتر کا اجلاس کا اعلان کیا گیا تھا جس میں ڈائر آنے والی تھی وہ سیدھے اس اجلاس میں پہنچ گئے چنرل ڈائر اور دیگر مقادرین اگلی صفح میں بیٹھے ہوئے تھے سنگھ ہال کے دائے حصے میں کھڑے ہو گئے اجلاس ختم ہوتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے بندوں کی تمام چھے گولیاں ان کے جسم میں داغ دیں انہیں میں مہاتمہ گاندی نے ان کے اس فیر کو پاگلپن کہا شروعات میں نیرو نے بھی اس پر منفیر عدیمال ظاہر کیا تھا لیکن بعد میں کہا کہ ادھم سنگھ نے ہماری آزادی کے لیے پھانسی کو گلے لگایا ہے لیکن کانگریس کے نوجوان رہنماؤں نے پارٹی کے سالانہ اجلاس میں سنگھ کی حمایت میں نعرے بازی کی اور پنجاب اسمبلی میں پارٹی کی نمائندوں نے ادھم سنگھ کی مضامت کرنے سے صاف انکار کر دیا ان پر قتل کا مقدمہ شروع ہونے سے پہلے برطانی حکومت کو تشویش تھی کہ ادھم سنگھ اس موقع کو اپنے نظریات کی تششیر کے لیے استعمال کریں گے حکومت نے خبروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی مثلا حکومت ہند کے سیکرنٹری آف سٹیٹ نے گورنر جنرل کو لکھا کہ خبرنسائی ایجنسی رائٹرز کے ساتھ ان کی بات ہو گئی ہے اور ہم سنسرشپ بیورو کے ساتھ مل کر دوسرے چینللز کے ذریعے پیغامات کو روپنے کی جو ممکن ہو سکے گا کوشش کریں گے جبکہ برطانوی حکومت نے بیانات پر قابو پانے کی کوشش کی ادھم سنگھ نے اپنی چانب سے کوئی قصر نہیں چھوڑی انہیں احساس تھا کہ ان کے اس فیل کے نتیجہ عدالت میں کیا ہوگا دونوں کی وکیلوں میں سے کسی نے بھی مقدمے کے دوران جلیہ والا باہ کے قطعام کا ذکر نہیں کیا انہوں نے عدالتی کاروائی میں کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں دکھائی لیکن جیسے ہی جج نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ کچھ کہنا چاہیں گے تو ادھم سنگھ حرکت میں آگئے انہوں نے جیب سے ایک نوٹ نکالا اور پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ میں انگریز عدالت میں ایک انگریز جیوری کے سامنے کھڑا ہوں تو ہمیں موت کی گھاٹ ادھار دیا جاتا ہے انہوں نے گالی دیتے ہوئے مزید کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں لیکن جب تم ہندوستان آتے ہو یہ حکمرہ لوگ خود کو دانشفر کہتے ہیں وہ خونی ہے اور بینا کسی ہیچ کی چاہت کے وہ انڈین لوگوں پر مشین گنوں سے فائر کرنے کا حکم دیا انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ برطانوی عوام کے خلاف نہیں بلکہ انہیں انگریز کے ورکرز کے لیے بڑی ہمدردی ہے وہ صرف گنبی برطانی حکومت کے خلاف ہیں ججنیوں نے وہاں سلی جانے کا حکم دیا لیکن وہ چیختے رہے تم لوگ گنبی ہو تو ہم سے یہ نہیں سننا چاہتے کہ تم انڈیا میں کیا کر رہے ہو درین دے ہو درین دے ہو برطانوی سامراج مرد آباد جاتے ہوئے انہیں باریسٹر کے مو پر تھونگ دیا اور اپنے نوٹ کو پھاڑ کر ہوا میں اچھال دیا آنند لکھتی ہیں کہ دور سے ان کے آواز آتی رہی انقلاب 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 زندہ بات برطانی حکومت خبروں کو باہر جانے سے رکھنے میں کافی حد تک کامیاب رہی پرس میں ادھم سنگھ کے آخری الفاظ کو رپورٹ نہیں کیا ان کے کیس سے متعلق بیشتر کاغذات کو سو سال تک سیل کرنے کا حکم دی دیا گیا برطانی حکومت کی برسخیر سے رخصتی اور انڈیا کی تخصیم سے تقریباً سات سال پہلے ادھم سنگھ کو اکتیس جولائے انڈیس سو چالیس کو فاسی دے دی گئی ان کے بچے کچھے سامان کو ان کے دوست جوحال کو واپس کر دیا گیا لیکن ان کی راق انہیں نہیں دی گئی انیس سو چوہتر میں برطانی نے اس وقت کی انڈیا حکومت کی اسرار پر ان کی راق انڈیا واپس لانے کی اجازت دی رام محمد سنگھ آزاد کی آخری رسومات ایک پجاری ایک مولوی اور ایک گنتی نے آدھا کی ان کی راق کا ایک حصہ سفنس ندی پر بکھیر دیا گیا دوسرا حصہ مختلف مظاہب سے واپس نے مقامات پر بکھیر آ گیا اور باقی حصہ چلیاں والا باغ میں رکھ دیا گیا